وَنْسَلِّيَ الْا رَسُولَهِ الْقَرِيمِ امَّبَاد وَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جناب صاحبِ صدارت زیوکار محمالِ خصوصی سامین و حاضری صحیفہِ انکلاب قرآنِ پاک میں ارشادِ ربطانی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَذِّرُوا مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَذِّرُوا مَا بِعَنْفُسِهِمْ اس آیتِ مبالکہ کا ترجمہ مولانا زفر علی خان کی جبان میں بیان کروں تو خود یوں کروں خدا نے آج تک اس قوم کی حال نہیں بدلی نہ ہو جس کو غیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جناب صاحب زیر بس موضوع مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور تاریخی پس منظر صبح نے آج جب پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے پھر ایک نئی کربل آسجی ہے زمین پھر خون سے رکھی ہے جفاؤ چبرو سدم کی افعاد بڑھ رہی ہیں زمین پر لاشیں کھاپ رہی ہیں فضائیں شولیں اگل رہی ہیں دکھی ہوایں سزک رہی ہیں لیکن بطن کے میں بطن کے لیے سر پر آزو سرخ روح ہیں زمین کے بیٹے خدا کی خاطر وما کی خاطر ڈھٹے ہوئے ہیں قسم اس خدا کی ان کا مان رکھنا شہید روح کی شان رکھنا اپنی پینوں کی لاج رکھنا اپنے وطن کیان رکھنا کشمی کے پاڑوں سے یہ للکار آ رہی ہے جوانوں کے حسنوں کی چھنکار آ رہی ہے مجاہدوں کا شیعر لڑنا عدو سے مرتانہ بار لڑنا ہاں پھر دنیا کو چھے قدار سلیل عالمی ان کے بہبار سلیل ہاں یہ عالمی چال باز بھی سلیل ہم اپنے اصلاف کی ہوایات سے بغابت نہیں کریں گے قسم شہیدوں کے خون کی ہم کٹ جائیں گے ہم مر جائیں گے قصب پہرک بھی سن لے نہ چھکیں گے نہ پھٹیں گے تجھ سے آزادی دیکھ رہیں گے دیکھ رہیں گے دیکھ رہیں گے باندل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم باندل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم سوبار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا یہ وقار جمع کشمیر کے تاریخی پسے منظر کو دیکھا جائیں تو یہ بار ازر منش شمز ہے کہ تیرہ سو انیس میں میرے کشمیر پر تاتار ہی قابض ہوئے پھر افترانیوں نے جیرد ایلزی کو تاراک دیا اس کے بعد مغلیہ خاندان قابض رہا پھر سکھو نے میرے وطن کی حسین وادیوں کو لہو لہو کر دیا میرے وطن میں انگریزوں نے ظلم و پرپریت کی نئی داستانے رقم کی ڈوگرا حکمرانوں نے بھی ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا آج بھی پھارت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا ہے لیکن تاریخ اس بات شاہد ہے کہ کشمیریوں نے تمام آدوار میں صدا حریت کو بلند رکھا کیونکہ کشمیریوں نے کمی وطن کے لیے قربانیاں دی اور آج میں کشمیری آج آج وطن کے لیے کٹ مرنے کو تیارے ہیں کیونکہ کشمیریوں کا بتمائے نظر بس اتنا ہے حق بات پہ کڑتی ہے تو کڑ جائے زباں میری حق بات پہ کڑتی ہے تو کڑ جائے زباں میری اظہار پکڑ جائے گا جو ٹپ کے گل ہوں میرا مطرم شامیر کشمیر کارفرد صبح و شام یہی کہتا ہے چاند چمکتا چہرہ تیرا ماتے پہ کرنو کا سہرہ قرآن ارج کی شہصادی تو جنت ارضی مطبہ تیرا تیری آن پہ مٹ جائے گا ہر پیٹا مطبہ نہ تیرا دعا سا چکیرن ہوگی غاصب قابو گا کالا دھرتی ماں یہ احد ہے میرا دھرتی ماں یہ احد ہے میرا میں بس کسی پہ اجازت سہوں گا ابن آدم کٹ رہا ہے بنت حوال لکھ رہی ہے اے خدا دیکھ تو صحیح تیری جنت جل رہی ہے وما علینا إلا البلاو المبید